ہمجنس پرستی کی خبر نے تہل کا مچا دیا علی سیٹی کی جس نے اپنے درینہ دوست سلمان توڑ سے شادی کر لی علی سیٹی نے سلمان توڑ سے شادی کی تحضیق تو نہیں ٹویٹر پر بھی الگی بیٹی کیو ٹاپ ٹرینڈ پر آگئی لیکن اگر یہ شادی کی خبر سچ نکلی تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا ہمجنس پرست جوڑا ہوگا جس نے شادی رہ چالی پھر مرد مرد سے شادی کیوں کر رہا ہے ہمجنس پرست جو لوگ شادی کرتے ہیں اس کا اینڈ کیا ہے نہ کوئی بچے پیدا کر سکتا ہے نہ کوئی ایسی بات ہے اسلام علیکم آج بھی نئی خبر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور اس دفعہ جو خبر لے کر آئے ہیں وہ تہل کا خیز خبر ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنی بتر خبر کبھی نہیں آئی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہمجنس پرستی کی خبر نے تہل کا مچا دیا جی ہاں اسلامی مملکت ہے پاکستان کے اندر کیا ہمجنس پرست شادی کر سکتے ہیں پورے دنیا میں ہمجنس پرست سے متعلق خبریں چھلتی رہے ہیں لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسی خبر سامنے نہیں جس نے سب کے دلوں میں ایک طرح سے شک و شباد پیدا کر دی یہ خبر ہے کیا آکر ہمجنس پرست کون شخص ہے اور وہ گلوکار پاکستان کا کون ہے جس نے یہ سب کچھ کیا اس پہ ہم آپ کو تفصیل سے بتانے جا رہے ہیں اور اس کی تمام ڈیٹیل جو ہمارے سامنے آ چکی یہاں تک کہ ان کی تصویریں ویڈیوز بھی سامنے آ گئی ہیں ہم بات کریں معروف گلگار علی سیٹی کی جس نے اپنے درینہ دوست سلمان توڑ سے شادی کر لی دونوں مردوں کے دنمیان ہونے والی اس شادی کی خبر سوشل میڈے پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے صرف خبر نہیں بلکہ کچھ تصویریں بھی ایسی سامنے آئی ہیں جنہیں دیکھ کر خبر پر یقین ہو چلا ہے حالانکہ ابھی تک علی سیٹی نے سلمان توڑ سے شادی کی تصدیق تو نہیں کی لیکن انہوں نے تردید بھی نہیں کی یہی وجہ کہ تمام میڈیا ایدار اس خبر کی پیچھے پڑے ہوئے پچھلے کئی گھنٹوں سے ٹوٹر پر ٹرینڈ کرنے والی اس خبر پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے ٹوٹر پر بھی الگ بیڈی کیو ٹاپ ٹرینڈ پر آ گیا علی سیٹی کا شمار پاکستان کے مشہور شخصیات میں ہوتا ہے وہ معروض سیٹی شخصیات نجم سیٹی کے بیٹے اور ادھکارہ مینا سیٹی کے بھائی ہیں گلوکار کو وکی پیڈیا پر بھی ہمجنس پرست قرار دیا جا رہا ہے اور ان کا شمار پاکستان کے ان چند فنکاروں میں ہوتا ہے جو کلکر ہمجنس پرست ہونے کا اعتراف کرتے ہیں حالانکہ لوگ کہتے ہیں یہ مقافات اعمال ہے لیکن ابھی معاملہ الزام کی حد تک ہی چل رہا ہے لیکن اگر یہ شاتھی خبر سچ نکلی تو یہ پاکستان کی تارک میں پہلا ہمجنس پرست جوڑا ہوگا جس نے شادی رہ چالی ان کے کاموں میں جنوبی ایشیای پیدائشی نوجوانوں کی تصوراتی زندگی اکاسی کی گئی ہے جو جنوبی ایشیا یا نیو یورک شہر کے تصوراتی محول میں قریب سے دکھائی دیتی ہے وہ نیو یورک میں ہی رہتے ہیں سوشل میڈیا پر پسوری گلوکار علی سیٹی نے اپنے درینہ دو سلمان دو سے نیو یورک میں منقضہ ایک تقریب میں شادی کی ہے اور اس تارے پاکستان کی پہلی ہمجنس پرستی شادی بن گئی جس میں پاکستان کی مشہور شخصیات شامل ہیں دنیا میں کہیں بھی ہمجنس پرست سے متعلق اگر کوئی خوابار آتی ہے اور کوئی شادی کر لیتا ہے لڑکا لڑکی ہو یا لڑکی لڑکی سے شادی کر لے تو لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ وہ دنیا میں کسی بھی مالک میں حسد کر لے لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگر کوئی ایک مرد دوسرے مرد سے شادی کر لے تو لازمی باتیں اس پر سوچ اور تشویش کے بات دیں ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے آخر مرد مرد سے شادی کیوں کر رہا ہے اور لڑکی لڑکی سے شادی کیوں کر رہی آخر ان دونوں کا شادی کرنے کا مطلب کیا ہے ہمجنس پرست جو لوگ شادی کرتے ہیں اس کا اینڈ کیا ہے کبھی اس بارے میں کسی نہیں نے سوچا بس ایک تاثر مجھے لگتا ہے یا تو فیم کے لیے کر رہے ہیں یا کسی اور چیز کے لیے کیونکہ ہمجنس پرست ایک اللہ کی شعبہ ہے جس نے ایک اللہ کی جو لوگ ہیں یہ دنیا سے ہی الگ ہیں ان کا تو دین مذہب کوئی نہیں ہوتا یہ لوگ سمجھ نہیں آتا ہے کس کو مانتے ہیں کیونکہ لڑکا لڑکی ہے لڑکی لڑکے سے شادی کرنے سے اس کا انجام کیا ہوگا نہ کوئی بچے پیدا کر سکتا ہے نہ کوئی اسی بات ہے پھر اس طرح کی خبریں پھیلانے کا مقصد سمجھ سے باہر ہے اور خاص طرح جب پاکستان میں اس طرح کی خبر سامنے آئیے سوشل میڈیا پر ایک علی سیٹی اتنا معروف گلو کا پسوری سے وہ مشہور ہوئے اور انہیں اچانک ایک خبر ان کی سامنے آگئے وہ بھی ابھی تک افوہ چل رہی ہے یہ نہیں بتایا جا رہا ہے یہ افوہ ہے حالاکہ اندر ذرائع کہتے ہیں کہ ایسا کچھ ہوا ہے نیویورک منہ نے شادی کر لی تصدیق نہیں کری ابھی تک علی سیٹی یا ان کی فیملی سے کسی نے تصدیق ابھی تک نہیں کری اگر ایسی کوئی بات ہوگی تو ابھی ہم آپ کو اس پہ بھی اپ ڈیٹ دیں گے فیلحال یہ یہ کہ الزامات کے حد تک معاملہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ ایک طرح سے ہنگامہ مچا ہوا ہے لوگ اس پہ بہت زیادہ بات کر رہے ہیں خاص طور پر ایک مسلمان کلٹری ہے پاکستان اور وہاں پہ اگر پاکستانی کوئی جاگے کسی دوسرے ممالک میں ایک کسی حمجز پرنسے شادی کر لیں تو اس پہ تشویش تو ہوگی اور اس پہ ہنگامہ بھی مچایا اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں جا کے بیٹھتا ہے اور اس پہ کیا ردے ملا رہا ہے اس ٹیم سوشل میڈیا پہ شدید ردے ملا رہا ہے لوگ جو ہے کافی غم و غصے کا شکار ہیں اور اس کے اوپر پابندی لگانے کے معاملے بات کرتے ہیں تو ابھی تک یہ اپڈیٹ ہے جیسی کوئی نہیں اپڈیٹ آئی گیا ہم آپ کو ضرور بتائیں گے نیکس وقت اپنے مزمان جاویز سادی کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ